موسیقی شائر جگر مردابادی صاحب کا ایک مشہور شیر ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے لیکن آج کے محول میں آج کے حالات میں میں اسے جرہ بدل کر پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو فرض اہل سیاست کا ہے عوام کو معلوم ہو ورنہ پیغام محبت دور تک نہ جائے گا دور کی چھوڑو جگر جی دپن یہیں ہو جائے گا نمسکار سلام نیوزکرٹ کے اس خاص کارکرم چناؤ چکر میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے میں ہوں مکل سرال اتر پردیش میں دس فروری کو پہلے چرن کا مددان سمپن ہو گیا اب دوسرے چرن کی باری ہے اور دوسرا چرن ہے پریم دیوز کے دن جی ہاں چودہ فروری ویلینٹائن ڈے تب ہی میں نے آپ کو جگر صاحب کا شیر سنایا کیونکہ مشکل بڑی ہے دور نفرت کا ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا چودہ فروری کو بھی پہلے دور کی طرح نفرت کے خلاف محبت کے لیے ایک تا امن اور بھائیچارے کے نام پر وہ پڑھتا ہے یا نہیں چودہ فروری کو ہی ایک ہی چرن میں اتراخند اور گوہ کے بھی چناؤں ہیں اس لیے دن اور بھی اہم ہو جاتا ہے تو آج چناؤ چکر کے اس وشیش اپیسوڈ میں ہم یوپی کے ساتھ جانیں گے اتراخند اور گوہ کا حال چلیں گے اپنے ورشت اور ساتھی پترکاروں کے پاس یوپی اور گوہ کا حال لیں گے ورشت پترکار ساتھی بھاشا سنگھ سے آپ یوپی کے علاوہ گوہ کا بھی دورہ کر کے لوٹی ہیں بھاشا جی سب سے پہلے بات یوپی کی یوپی میں پہلے دور کا چناؤں ہو گیا ہے قریب ساٹھ پرسنٹ ووٹ ہوا ہے دوسرے دور کا چناؤں چودہ فروری کو ہے تو سب سے پہلے پہلے دور کی آپ کے پاس کیا ریپورٹ ہے کیسا ہوا چناؤں آپ کیا بتائیں گے دیکھیں جن جن علاقوں میں میں گئی تھی وہاں پر بہت تقریباً سارے علاقوں میں چاہے وہ ہاپوڑ ہو چاہے وہ علیگر ہو یا پورا کا پورا یہ جو بیلٹ ہے مزفر نگر والا وہاں پر وہاں پر ایک چیز بہت صاف تھی کہ لوگ پریشان ہیں اور دوسری طرف جو بی جے پی کا سٹرونگ ہولڈ جیسے علیگر ہے وہاں پر بھی بی جے پی اپنے زمین کو پکڑے ہوئے ہیں اور بپکش کا جو ووٹ تھا وہ تھوڑا بٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا ووٹ پرسنٹیج پچھلے بار سے کم رہا دو ہزار سترونگ اوورال کم رہا لیکن ایک بات بہت صاف ہے جس کو ٹکی جی نے کہا کہ بھاشپا کا ووٹ کوکو لے گئی تو مجھے لگتا ہے کہ بھاشپا کو بہت تگڑا نقصان ہے اس بیلٹ میں اور بہت سارجنک طور پر لوگ بول رہے تھے انہیں گصہ تھا مہنگائی ایک مددہ تھی بیروزگاری ایک مددہ تھی اور کسان آندولن نے جو نفرت کا پورا بیج بویا گیا تھا اس بیلٹ میں اس کو پاتھنے کا ایک عبود پروک کام کیا ووٹ جو ہے سامپردائک مددوں پر نہیں یہی کسانی اور یہی برگوار اسی مددے پر گیا ہے عام طور پر جہاں پر خاص طور سے کہرانہ کو مددہ بنانے کی کوشش کی مظفرن اگر دنگے کو مددہ بنانے کی پردہان منتری سے لے کے دیش کے گریہ منتری نے بنانے کی کوشش کی لیکن بڑی دلچسپ بات تھی کہ ان دونوں ہی علاقوں میں میں تھی اور وہاں پہ لوگ مزاک اڑا رہے تھے کہ ہم نے جب وہ سینہ ٹھوکتے تھے کہہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے مجبور کر دیا دیش کے سب سے طاقتور آدمی کو تھوک لگا لگا کے پرچا باتنے کے لیے تو یہ نظارہ شاملی کرانہ میں تھا پریشانی دیکھی گئی بھی جی پی خیمے میں جس طرح سے مکہ منتری یوگی نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا اور اس میں جس طرح سے کیرل اور بنگال اور اس سب کا تلنا کی انہوں نے یو پی کی اگر ایسا ہو جائے گا ایسا لگ رہا تھا کہ مداتا منت بنا چکا ہے اب کچھ بھی آپ کھیلیے اس کے بعد ان کا کاٹ چل نہیں پایا کم سے کم یہ جو 58 سیٹے ہیں ان میں تو بہت سپچ چیز تھے ہیں تو گیارہ جیلے 58 ہی ہو گیا آپ 55 سیٹوں پر ہیں نو جیلو میں دوسرا دور آپ دوسرے دور کی سیٹوں پر گئی ہیں کس طرح کا وہاں چناؤ دیکھ رہی ہیں نہیں یہاں پر اس طرح کا ووک آور گڑ بندھن کے پاس نہیں ہے ہر ایک سیٹ پر لڑائی ہے یہاں پر بہوجن سماجبادی پارٹی اور اوویسی کے بھی امیدوار ہیں جو مسلم بہول علاقے ہیں وہاں پر جیسے مراد آباد ہوا اور اس کے آس پاس کا جو پورا علاقہ ہے لیکن یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اور جس طرح سے تینی کو جمانت ملی ہے تینی پتر کو تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ناراضگی جو ہے بڑھے گی اور گصہ ہے لوگوں میں لوگ وکلپ تلاش رہے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی یہ بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ووٹ بٹے آپ دیکھیں جو پردھان منتری نرین موڈی جس طرح سے بول رہے ہیں جس طرح سے یوگی آدیتنات بول رہے ہیں تو ان کا نشانہ بہت صاف ہے ان کا نشانہ یہ ہے کہ وہ پریوار بات کی بات کریں باقی ساری باتیں کریں دھرم کا کارڈ کھلے کوئی دوراؤ چھپاؤ نہیں ہے تو اب ان کا پورا زور یہاں پہ لیکن یہاں پر بھی کم سے کم پہلا اور دوسرا چرن جو ہے وہ گڑ بندن کو بڑھت دینے والا ہے دوسرا دور تو ویسی پریم دیوست کے دن ہے اب پششمی اتر پردیش کی تو یہ بات ہوئی اس میں یہ دونوں چرن ہیں اس سے ہم پششمی راجے کی طرف بڑھیں اگر تو گوہ ایک چھوٹا ساراج ہے گوہ بھی آپ گئیں گوہ گھوم کر آئیں دیکھ کر آئیں تو وہاں کس طرح کے مدے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں گوہ اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے اس لحاظ سے کہ وہاں لوگ اتر پردیش کی طرح بولتے نہیں ہیں وہ بہت صوفیسٹیکیشن میں بولتے ہیں اور وہاں ایک ڈیوائیڈ بلکل ویسا دکھائی دے رہا ہے جیسا بنگال میں دکھائی دیا تھا کہ بنگال کا جو مول نیواسی ہے وہ کس طرح سے کھڑا ہوا تھا اور بنگال میں دو تین پیڑیوں سے بسا ہوا پوربیا کس طرح سے سوچ رہا تھا تو کم سے کم میرے پاس بہت کم سمیں تھا لیکن یہ انتر دکھائی دیا کہ جو گوہ کے مول کے لوگ ہیں وہ تو پریورتن چاہتے ہیں گوہ کے جو آدیواسی ہیں وہ پریورتن چاہتے ہیں گوہ کا جو نوجوان اس پیڑی کا ہے پردیش اور باقی جگہوں سے لوگ گئے ہوں ہیں وہ بی جے پی کے لیے اسی طرح سے بات کریں کہ نہیں بہت کام کیا ہائیوے بنایا لیکن آپ شرمجیوی تپکے سے پوچھئے تو شرمجیوی تپکہ بہترہ پریشان ہے اور وہ کھل کے بول رہا ہے کہ اسے پریورتن چاہیے لیکن وہاں پر وکلپ دو ہیں کانگریس ہے اور آماد بھی پارٹی ہے تو ان کے بیچ نشجد طور پر مجھے لگتا ہے بہت بہت شکریہ باشا اس جانکاری کے لیے اس سمجھانے کے لیے کس طرح کا چناہو ہے آپ سے پھر آگے بھی بات کریں ہمارا ساتھ جوڑ رہے ہیں ساتھی پترکار محمد تاہیر تاہیر جی آپ کا نیوز کلک میں سواگت ہے بہت شکریہ سر تینکیو آپ گوہ کا دورہ کر کے لوٹ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں گوہ کا چناہو سر گوہ میں کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہے کی جو فائٹ ہے وہ بھلے ہی کانگریس اور بی جے پی کی طرف ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی چرچہ وہاں جرور ہے یہ کہہ سکتے ہیں لگ میجورٹی میں آپ آئے گی اس کا میں گانتی نہیں دے سکتا لیکن آپ کی وہاں چرچہ جرور ہو رہی ہے جی چرچہ تو ہونی چاہیے ایک بڑا شوکنگ چیز مجھے لگا الیکشن ہے اور دو دن بعد الیکشن ہونا ہے لیکن وہاں ایسا کوئی ماحول سا ہی نظر نہیں آ رہا جیسا آپ کا ویسی اوپی میں پیار میں ڈلی میں اس طریقے سے میں نے یہ تھے وہاں لوگوں کو ایک طریقے سے وہ نگنیا ہے آپ نے وہاں پریعتن اور اس سب کو لے کر ریپورٹ کی ہے اس بارے میں بتائیے کیا سمسیا ہے لوگوں کی مددے کیا ہیں ہاں سر میں وہی بتا رہا تھا کہ جو وہاں جب میں گھوم رہا تھا تو پڑنجی جو ہے جو پیٹ تیکسی ڈرائیورز وغیرہ ہیں ان سے ملا تو سرو میں جو بھی وہاں ایک چیز تھی وہ دیکھنے ہی کہتے تھے کہ آپ کس پارٹی سے آئیں ہم سے بتا ہے کہ ہم پارٹی سے نہیں آئے ہم تو میڈیا سے ہیں اور دلی سے ہم لوگ آئیں تو ایک دم سے وہ بہبیت ہو جاتے تھے بہت پری طرح کہ نہیں نہیں ہمیں آپ کے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور ابھی بھلے ہی چاہے جیسا بھی چلے لیکن آپ اگر ریٹورٹ شاہد ہوگے تو ہمارے لینے کے دینے پڑ جائیں گے یا پھر یہ ہے کہ ہمارا جو یہ ہے یہ ہمارا لائسنس سکتے ہیں لیکن میں ایک میٹھ تاہیر تاہیر جی میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ تاہیر اس سمیں محمد تاہیر گوہ سے لوٹ رہے ہیں ٹرین میں ہے اس لئے تھوڑی آواز کی ڈشٹرونس ہے میں مانگل دیپ ٹرین میں ہوں جو نیجام الدین یہاں سے نیجام الدین تک چلتی ہے اچھا اسی میں میں آ رہا ہوں تو میں بتا رہا تھا کہ جو پریہٹن کا مصلاہ تھا کیونکہ گوہ جو تٹیہ راچے پریہٹن پہ بہت پڑی تعداد میں پریہٹن سے چڑے ہوئے پریہٹن اور فشنگ مچھلی کاروبار جو ہے پریہٹن میں جب میں ٹیکسی والوں سے ملا تو بہت سکتا 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 جیسے کی جو لوگ ڈاؤن جب اچانک سے ہوا پریہٹک آنے بند ہوگے ان کی روزی روٹی پہ سمشہ کھڑی ہوگی تو بہت لوگوں نے شفٹ کیا اپنا کاروبار جیسے ایک دے مطلب مجھے وہیں بڑھتے بہت ناراج کی کہنے سے کہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کری شرکار نے کوئی مدد نہیں تاہیر بھائی مافی چاہیے نہیں کہ آپ سے بہت سمپرک ہو نہیں پارا آپ کی آواز بہت ساف نہیں آ پاری ہم آپ لوٹ آئیے پھر آپ سے بات کرتے ہیں شکریہ آپ چلیں گے اتراخن اتراخن میں دو ہی پارٹی کی سفتہ کی جنگ سمٹی ہے بھاج پار کانگریس حالان دستی ٹو پر وام مرچ بھی چنو لڑ رہا ہے اور عام آدمی پارٹی بھی اپنا بھاگ آج ماری ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی پترکار مکند مکند آپ ایک سپتہ سے زیادہ کے دورے پر اتراخن میں تھے آپ کہاں کہاں رہے ہمارے درشت کو بتائیے اور آپ کس طرح کا محول دیکھ بھاکرن پریاغ رودر پریاغ رودر پریاغ کئی گاؤں کا دوڑا کیا اس کے بعد پڑی پڑی گڑوال کئی سارے جیلے گھومے اس کے بعد گڑوال سے دہرہ دن آئے ہمارے چناوی یاترہ ختم کری دوران دو تین سوال جو 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 پورے پردیش کے لیے خاص شاہ شواست اور بیروزگار پلائین خاص کر پہاڑی علاقوں میں جو یہ سمسیہ ہیں جیلے بنی ہوئی یہ سمسیہ وں کے ساتھ ساتھ جو ترائی والا بیلٹ وہاں پہ کسان آندولن کا پراباب اچھا دکھا رہا ہے وہاں کسان آندولن سے پراباب بھاسب بھاگیداری بھی پہاڑ چھوٹے کسان دوسری طریقے تھی وہاں پانی سچائے سچائے جب ندیاں نکلتی ہیں اور وہاں پانی نہیں اور اسی طرح پہاڑ میں ہم جب گھومنے جاتے ہیں تو ہم میرے بڑا آسان دو دن گئے ٹرپ کر گھوم کر لیکن جیدہ جیوان بڑا مسکل چاہے وہاں کئی مطلب ہیلتھ کا ایسا جو جتنے بھی ہسپیٹل ہیں یا پراتمک سواست کے اندر بنے ہوئے وہ سب کے سب ایک طریق سنٹر بن کے رہے گئے کہیں پہ نہیں یہاں تک ہم تو ایک سواست کے اندر جس پہ پچیس تیس گاؤں نیربھر سواست کے اندر صفائی کرمچاری تک نہیں تھا جب ہمارے ڈاکٹر صاحب سے باز ہو رہی تھے وہ کہہ رہے ہمارے پاس کبھی پرمانی تھائیں جب جب جرود پرد بلا لیتے تک ان کی موت ہو گئی اس لئے ہم نئی نیوز کلک پہ ہم نے لگاتار اتراخن کی سواست ویوست کو لے کر ریپورٹ کی ہے اور پورے پہاڑی علاقوں سے تو وہاں پلائین کی سمسیہ سب سے زیادے نکل کر آئی تھی روزگار کی سمسیہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ بھی اتراخن پر کی آپ نے وہاں سے ریپورٹ کی جنگلی جانوروں کی سمسیہ جنگلی جانوروں کی سمسیہ ہے اور یہ لوگوں کے بیچ راج کیونکہ وہاں کھیتی کا دائرہ چھوٹا ہے ویسے بھی کھیتی بہت بڑے پیمانے پر چھوٹی کھیتی تھی لیکن وہ بھی دیرے ختم ہوتی جا رہی جنگل جانوروں کا پڑھتا جا رہا آکرامک ہوئے ان کی فصلوں کو بیتحافہ روپ سے پر 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 خاص کر سیدھا سمپرک بیپنان کی سیدھا بیوستہ نہیں جسی کارن کسانی سے بڑے پیمانے پر دور ہو رہے تو گاؤں میں گاؤں خالی ہو جا رہے جو پلائین کا بڑا کارن ہے وہ ایک بڑا کارن بنا جسے لوگ گاؤں سے نکل کر باہر آنا چاہتے مہنت جادہ ہیں وہاں پہاڑوں میں کھیتی کرنے میں چونکہ پٹے چھوٹے 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 ہیں اور ایک جگہ نہیں وہ کئی جگہ پہ ایک کسان چار جگہ پٹے اس میں کئی کلومیٹر گانتر تو ایک دککت ان کے ساتھ ہوتی ہے دوسرا وہاں سیچائی کا اتنے سالوں میں کوئی پروندھ نہیں ہو پایا اور دوسرا جو جو کسان پہلے وہاں پہ جو رہتے تھے گاؤں میں تو لوگ پسو پالن کیا کرتے دین پسو پالن دھیرے پہاڑوں سے ختم ہوتا جا رہا جو چارہ گاہ کم ہو رہے ہیں جنگل جنگل کا دائرہ بڑھا ایک تم چارہ لہن جاتے مہیلاؤں کے لئے سورکشا خطرہ ہوگی جیسے جانور آئے ہیں تو ایک کارن ہے جو ان کرسی کے ساتھ جو دودھ یا پانک چیز ہو جاتا تھا وہ بند ہو گیا تو ایک بڑی سمجھ سمجھ جس کو لیکے لوگ کافی گستہ پریعتن بھی کیونکی پریعتن بھی جڑا ہے اور لوگ ڈاؤن یہ کوویڈ اس سب کو لے بھی پربھا ویت رہا ہوگا تو کس طرح کاروبار وہاں پربھا ویت لوگ کیا سوچ رہے ہیں کرونا کال کا سب سے بھائیوہ وہاں پہ یہ ہی تھا جو 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 گاؤں پہاڑ سے نکل نیچے سنٹر سنٹر پہ ہوٹل میں یا ٹیکسی میں سرکاری نوکری بہت بہت برا ہوا پیچھلے حال اترا کرن میں پہلے دور سرویس والے بہت لوگ ہوا کر دیتے آرمی میں بہت آرمی میں تھی آرمی دیرے دیرے خم ہو رہا تو لوگ جو ہوا پہاڑ سے نیچے کام واپس کریں جنگی یمین تھی کچھ ہوا نہیں میں پوچھوں آپ سمتیم سوال کماؤ اور گڑوال کیا آپ اس ریجن وائز بھی کچھ فرق دیکھ رہے ہیں ووٹرز میں اور ان کے مددوں میں ویدان سبح وار بھی کچھ فرق آرہ ہیں جیسے کماؤ اور گڑوال دونوں ریجن سہری چھتر وہاں سرکار چار دھام کوریڈور اور چیزوں کو لے گصے کو کم کرنے میں پوشش کر رہی دوسرا پھر اتر پردیس کچھ دکھتا ہے خاص سہری علاقوں میں لیکن گرامین ہلکوں میں لوگ کافی ناراج سرکار کی نیتیوں سے اور دوسرا سب سے ایک انت میں رہے سرکار نے وکاس کے نام سرکی اور سب بنا رہی لیکن پورے چناب میں مددہ نہیں چرچہ اس کی جنتہ کے بیچ میں نہیں ہو رہی ہے سب سے بڑی سمبر سمبر یہ ہی ہے سرکی گاؤں تک ہم نے پہلے بھی ریپورٹ کی تھی سرکی گاؤں تک نہیں پہنچ رہی ہاں چار دھام اور یہ پریابران کو اندھے کر بنای جاری اس کو لے کر بھی تمام تر کے سوال ہیں تو اب دیکھئے کہ 14 تاریخ کو پھر ووٹ کدھر جاتا ہے آپ سے باتشت کے لئے شکریہ اتراخن میں ہمارے ساتھ ہیں ہماری ساتھی پترکار ورشا سنگھ ورشا آپ آپ چناوی گانے خوب بج رہے ہیں تو آپ نے ہمارے ہاں نیوز کلک میں ریپورٹ بھی کیا جو دونوں مینیفیسٹو آئے ہیں بی جے پی اور کانگریس کا تو کیا بتائیں گی آپ کیا ہے اس گھوشنا پتر میں کیا دیکھ رہی ہیں دونوں چیزیں جیسے کی میں نے اپنی ریپورٹ میں بھی ذکر کیا تھا کانگریس کا مینیفیسٹو ایک فروری کو آگیا تھا اور انہوں نے کانگریس کی بات اگر پہلے کر لیں تو تقریبا ساری فیل سارے سیکٹر اور بہت سارے فری بیز کا زمانہ آگیا جو مفتو والا زمانہ آگیا تو ہم چیزیں مفت دیں گے برس جیسے ان کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ رس ہوئی گئے سیلنڈر کی قیمت ہم پانچ سو روپے سے اوپر نہیں بڑھنے دیں گے اسی طرح انہوں نے چالیس ہزار پانچ لائک پریبار کو سالانہ چالیس ہزار روپے دیں یہ سوچ سوچ لائی بات ساری انہوں نے محلاؤں کے لئے بلکہ وکیلوں کے لئے پترکاروں کے لئے اور ہر ورگ کے لئے انہوں مکھے نارا چار دھام چار کام چھوٹا بتا رہے ہیں بیجلی پہلے سال محب دینے کے بات کئی ہے دیرے دیرے اس کو بڑھانے کی بات کئی ہے تو جو کانگریس کا مینیفیسٹو ہے جو بہت دیر سے آیا جو سوال تھا کی مینیفیسٹو اس لیے ہے کہ ہم گوشنا پتروں کو پڑ سکیں کہ آپ کیا کمیٹمنٹ جنتہ کے ساتھ ویکاس کے نام پر کرنے جا رہے ہیں اور پھر ہم تیہ کر سکے کہ ہم کسی ووٹ دیں گے تو جو وہ مینیفیسٹو آیا اتراخن کی مالی جی تقریبا اسی لاکھ سے اوپر کی جنتہ جو ہے وہ ووٹر ہے تو چار پاس دن میں یہ مینیفیسٹو کیسے کر کے پہنچے بھائی ان کو جو پانچ سال سرکار میں نہیں رہے تو بڑا ملال سا ہے بہت سارے وادے وداوے بہت سارے اور جو خاص بات مجھے لگتی ہے چونکہ بہت سمیدن شیل راجے ہے ون بھومی جیادہ جو اس کا 70% حصہ ہے وہ ون بھومی ہے تو ان باتوں کو ون ادھکار کو جو گاؤں ہیں جنگل کے نزدیک بسے وے جنگل پر ادھکار دینے جیسی باتیں کہی گئی ہیں جو اچھے لگتی ہیں بھاچپا کے مینیفیسٹوں میں جس طرح سے نرمان کاری لگاتار راجی میں ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نرمان کاری کس طرح سے ہو رہے ہے نرمان کاری ضروری ہے مگر وہ کس طرح سے ہو رہا ہے تو اس کو لے کر بہت تاور توڑ نرمان کاری کی بات ہے اور بہت سارا سڑک بیسے میں آپ کو رکھوں گا کہ سرکار کے لیے گھوشنا پتر سے ضروری ہوتا ہے یا اس کا ریپورٹ کارڈ پیش ہوتا ہے اس ریپورٹ کارڈ پر نمبر کتنا دے رہی ہے مہت کم ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ بڑھت اور کانگری سے گراؤن میں لوگوں میں ناراضگی ان کے مددے اس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے لوگ پریشان ہے پریشان ہے گاؤں کے لوگ پریشان ہے کہ گاؤں میں سڑک نہیں بنی ان کے گاؤں کے اسپٹال میں وہ سوویدھا جو پہنچنی چاہیے نہیں پہنچ تو گاؤں سے بہت سارے ایسے گاؤں بھی ہیں چاہیے کیا ہم ووٹ دے ہی تو وہ دے گر فائدہ کیا ہم ووٹ نہیں دینا چاہتے لیکن ووٹ دینا چاہیے اپنا اپنے مطادکار کا استعمال جرور کرنا چاہیے لیکن وکاس کاریوں کی بات کریں گے تو اس حساب سے لوگوں میں نراشہ دکھائی دیتی ہے تو دیکھیں چودہ جیسے یوپی میں ہے اگر آپ نے یہ بات کہی ہے اور یہ بھاچ پر گھوشنا پتر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ایک پرموک بات کہی گئی ہے وہ لغ جہاد اور لینڈ جہاد لینڈ جہاد کہی گئی ہے تو گھوشنا پتر میں تو یہ آیا ہی کیوں گھوشنا پتر میں لغ جہاد پہ بات کی جانی چاہیے کیا یا لینڈ جہاد جیسے شبد اگر بھو کانون کو لے کر اور زمین کے بندوبست کو لے کر مشکل ہیں تو کیا ہم اسے لینڈ جہاد کا نام دینا چاہیے کیا آپ کس لیول پہ معاملے کو لے جا رہے تو اور ان کے ساتھ آگے بڑھے تو لغ جہاد لینڈ جہاد چودہ فروری کو ہی یہاں مددان ہی جہاد اپنے آپ میں اچھا ہے لغ کا جہاد ہی ہونا چاہیے اپنے آپ میں کوئی اس میں دکھت نہیں مائنے سنکین کر دی ہیں اسے بدل دی ہیں تو پھر آپ سے چودہ کے بعد آپ آج بات ہوئی چودہ فروری کو یوپی میں ہونے والے دوسرے دور اور اترا کھنڈ اور گوہ چناؤ کی اس اپیسوڈ کا انت بھی میں اپنی پہلی والی شروعات سے ہی کرنا چاہوں گا کہ جو فرض اہل سیاست کا ہے عوام کو معلوم ہو کیوں یہ میں کیوں کہہ رہا روشن کیا تھا یا نہیں شکریہ دھنیواد دیکھتے رہیے پڑھتے رہیے نیوز کلک